بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن اور ویجی ٹیبل کے ساتھ پاسٹا سپائسی پاسٹا بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے 500 گرام جو ہے وہ پاسٹا لے لیا ہے چکن ہاف کےجی میں نے لیا ہے اس طرح بولنس چھوٹ چھوٹے پیس کا لیا ہے تو شملا میٹ میں نے تینوں کلر میں لیا ہے اونین لیا ہے سپائس ڈالیں گے گالک پاورڈر بلاک پیپر سویا سوس اور وینگر لیا ہے اور میں نے تین بڑے ٹماٹر لے کے اس طرح پیس منا لیا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چکن پاسٹا بنانا تو اپنے ہمارے پاسٹا نے جو کلر چینج کر لیا ہے مون ٹیبل سپون جنگر اور گالک پیسٹ آلیں گے اچھی دیکھے سر ہمارے پاسٹا 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 موسیقی 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 دوری دیت کک کر لیں گے موسیقی مмосیقین موسیقی اور جو ہم نے سالے ڈالی ہے وہ اچھی طرح مکس ہو دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ٹکن اور ویجیٹیبل کے ساتھ پاسکا سر سے پہلے ہم اونین جو کے میٹن سائز چاپ دو اونین میں نے لے لیے دو سے تی بل سمون پھوکنگ آئی ہلکا سا اس کو ہم ہونین کو سافٹ کر لیں گے ہمارا ہلکا سا براؤن ہو چکا ہے اب ہم چکن جو کہ ہم نے ورش کر کے رکھا ہوا اس کو ڈال لیتے ہیں چکن کونٹری دے تک آئیں گے جب تک کہ اس کلر چین ہی ہو جاتا چکن پانی سارا ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم مسالے ڈال لیں گے ای ڈال لیتے سپو Shoulder چیلی پاوریر 1.5 کلویر پاوریر پاوریر پروش چیلی پاوریر 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 ہاتھ سے درائی نہیں اچھے طریقے سے مکس کچھ لیے اب ہم نے جو دو پارکٹ پیسٹری کی تھی وہ ڈالے تھے اب ہم اسے میڈیم ہیٹ پر ککا لیتے تاکہ ہمارا چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے کک ہو جائے اب ہم اسے کور کر کے میڈیم ہیٹ پر 5 سے 10 نیرڈ ہو اور جب تک یہ اچھے طریقے سے ڈائی ہی ہو جاتا اس کو کوپا دیتے یہ دیکھیں وہ تک سے طریقے سے سارا پانی ڈائی ہو گیا ہے ہمارا پود اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے مسلا اب ہم یہ پیپا گرین ڈیلو جو ہم نے کھاتی تھی بھڑا ہاتی بس اسے ہم نے بہت زیادہ کپنی کا لکھو ہی دے کے لیے مرکہ سا یہ کتنا اچھے کلر سال ریڈی ہو گیا ہے بس پانچ منٹ اس کو اور اس کے ساتھ سویٹ کورن وہ بھی ڈال لیں گے بس پانچ منٹ کے لیے اس طرح ہیٹ پکا کر کورن ڈال لیں گے پھر گیا ہے پھر گیا ہے ڈال لیں گے اسے ایک سے دو منتے ان کو کھٹا لیں گے چکل جو مسالہ ہے وہ تکریباً ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے پاسٹا سوس اسے دو منتے کے لیے اسے دکی سے مکس کریں گے چلے جی چکن کا جو ہم نے گریو لائی ہے بھرکو ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم آف کر لیتے ہیں کے ساتھ ہی گیس کو کر دیں گے آف اور اب ہم اپنا پاسٹا بول کر لیتے ہیں پاسٹا بول کرنے کے لیے ہم نے پانی اوپر آتی ہے ہم ہون ٹی سپون سالٹ کھا لیں گے اور دو یا تھی ٹی بل سپون ہم کوکنگ آئی پانی میں بوائل آ گیا اب ہم نے پاسٹا اس کو بوائل کر لیتے ہیں پاسٹا ہمارا بوائل ہو گیا ہے اب اسے اٹھا لیتے ہیں چکن کا مسال ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے پاسٹا بول کر لیا اس کو ڈال لیتے ہیں پاسٹا بول کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارا یونی ساتھ چکن سپائسی چکن پاسٹا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں ڈی شاٹ کرتی ہوں اور آپ کو فائنے لکھ دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یونی ساتھ ہمارا چکن پاسٹا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ریڈی ہوا ہے اگر آپ اس طریقے سے ریڈی کریں تو ٹینین آپ کو ابھی اسی طرح بہت ہی مزے کا بنے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اپسان آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اپنی اچھے چک کومنٹ دیں تاکہ میں اور اسی طرح کی زبرزاری ریسپی لے کے آسکو اللہ حافظ